مہینہ شروع ہو چکا ہے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیورت و سورت کے بیان بھی ہوں گے تو یہ ربیل اول کا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت و عظمہ انسانیت اتا کی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ایسا مبارک مہینہ کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جمال کو ظاہر کیا اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کمال کو ظاہر کیا اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے تبارک و تعالی نے آپ کے وسال کو ظاہر کیا یعنی اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور وہ پیر کا دن تھا اسی مہینے میں ولادت اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہجرت کی دولت عطا کی آپ کو نبوت ملی اسی مہینے میں آپ کو نبوت ملی گویا کہ پہلے آپ کا جمال ظاہر ہوا آپ جسمانی طور پر دنیا کے نقشے پر آئے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی چالیس سال کے بعد اسی مہینے میں آپ کو نبوت عطا کی اور وہ بھی پیر کا دن تھا تو گوئے اس میں آپ کا کمال ظاہر ہوا اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اب مکہ سے مدینہ کی طرف گئے ہیں اب آپ کا نوال ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ہجرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شریعت کے سارے حکامات کی تفصیلات امت کو عطا کر رہے ہیں تو گوئے کہ وہ ہجرت بھی اس ربی الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی اور آپ کا وسال بھی اسی مہینے میں ہوا آپ دنیا سے جو رخصد ہوئے ہیں پیر کا دن تھا اور ربی الاول کا مہینہ تھا اب دیکھیں ایک کیسا مبارک مہینہ ہے جس میں آپ کا جمال بھی ظاہر ہوتا ہے جس میں آپ کا کمال بھی ظاہر ہوتا ہے جس میں آپ کا نوال بھی ظاہر ہوتا ہے جس میں آپ کا وسائل بھی ظاہر ہوتا ہے اور یہ وسال آپ دنیا سے رخصد ہو گئے تو یہ اللہ کا انام ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا انام تو یہ ہم سے جدا ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صدمے کی بات ہے نہیں اس لیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں دنیا سے وسال فرما گئے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا فائدہ ہوا فائدہ ہی ہوا کہ وہ صحابہ اور امت جو آپ تیار کر کے گئے تھے اس امت کا کمال ظاہر ہوا موسیقی